احمدُ نباح دم رجالِ کم علاقر رسول اللہ وخاتم النبجین صدق اللہ مولادن العزیم برد پاک پھڑی سلاح صلح علیہ سمیدی بھیا رسول اللہ وعلى آدھیک آسخابِ کعی سمیدی بھیا حبیب اللہ السلام علیہ سمیدی بھیا رحمت اللہ علمین وعلى آدھیک آسخابِ کعی سمیدی بھیا خاتم النبجین حضرات مہترہ مہترہ جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کو وزیم دن ہے جس دن کی صحیح کو حضور امام الانبیات آج دارے کنات آقے کل تنائی صبوال خطم رسول احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ سب کئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کناتی عالم کندر تشریف دیکھئے آج پوری عالم اسلام کے اندر مسلمان مصطفیٰ سلام کی آنے کی خوشی بنا رہے ہیں حضرات مہترہ مہترہ اس چوک کا نام ہے ختم نبوت چوک کیا نام ہے مجھے بری یار ختم نبوت چوک کسی نسبت کے حوالے سے صرف شاہ صاحب کی بہترہ لینے کے لیے یہ تو باتیں سبب خرمیں عالم اسلام کا اس بات توپر عقید و رحمان ہے عقید توہین کے بعد سب کی اہم عقیدہ ہے اس کا نام عقیدہ ختم نبوت کیا نام ہے عقیدہ ختم نبوت رب العالمین نے فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا کہ قیامہ تک میرے محبوب کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اور سرکان اپنا فرمانہ دیشان ہے آنا خاتم انبیجین لا نبی آبادی کہ لوگو میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سرکان میں فرمایا جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوگی اب میرا جملہ سماد کریں اب رب العالمین فرما دیا محبوب کریم علیہ السلام کی بات کوئی نبی نہیں ہوگا سرکان میں آخر نبی اب کوئی مرزا کا دیانی جیسا ہمنا لانتی اٹھ کر دعوی کر دے کہ میں نبی ہوں ہم لانتی محترم لانتی ہو سکتا ہے جو کہاں سکتا ہے قیامہ تک نبی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آقل اسلام کی ختم نبوت کے اوپر قرآن بھی شہد اور دھومنگم فرمان بھی شہد ہے اب میں آخر جملہ سماد کریں کہ مرزا لانتی نے انیس ہو کے اندر نبی ہونے کا دعوی کیا کب کیا؟ انیس ہو کے اندر تاڑ دارِ گولڈا رحمت اللہ لے آپ نے کتاب رکیس ہے میں چشتی آئی آج تک کوئی مرزا اس کتاب کا جواب نہ دے سکا اور تاڑ دارِ گولڈا نے اس کتاب کے اس سفر بر اس سو آٹھ میں نظر فرمایا کہا لوگو میں محر علی اس بات کی پشکوئی کرتا ہوں مرزا قدیانی نہ مکہ جائے گا نہ مدینہ جائے گا اور نہ مدینہ جاننے کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے سلام کا جواب لے سکتا ہے کوئی سابر کرے میرا چالنگ ہے کہ مرزی کا فصال ہوا انہی سو آٹھ کے اندر کہ مرزا نہ مکہ گیا نہ مدینہ گیا بحمد اللہ تعالی ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے قرآن اور محمد کے فرما جسا بیت ہے بس ساری کفتدر کا خلاص و رچوڑ اس بات کے در اکھے لوگو ملاد مصطفیٰ مناؤ پیغام مصطفیٰ بناؤ ملاد مصطفیٰ مناؤ پیغام مصطفیٰ بناؤ صدارہ محافل کی چکر میں آکر سیاور کی چکر میں آکر فراز کو تارک نہ کریں محافل میں آکر ہم صحیح کہا کر نہ کھیں کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہ کریں آپ بھی زندگی اس طرح گزاریں جس طرح زندگی امام الانبیاء اور امام الانبیاء کے صحابہ نے گزاری اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی صیحت کے اوپر عمل کرنے کی تفریق ادا فرمائے ان اشان کے بات کو ختم کرتا ہو جس حدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر ترشاد ہوتا رہے گا مجھے کی زبان اللہ یاں حدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر ترشاد ہوتا رہے گا خدا رسولت کا بات رکھے محمد کا ملاد ہوتا رہے گا نسائر تیری چیل پہل پہ نسائر تیری چیل پہل پہ ہزاروں عیدے ربی لکل سباہ ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں اور چراغ اگولا مسیر ملک نے بڑی پہری بات میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رسولِ رسول جہاں آتے ہیں دنیا میں رسولِ رسول جہاں آتے ہیں پیغمبرِ آخر اور زمان آتے ہیں بڑا قبر اور جملے دنیا میں رسولِ رسولِ رسول جہاں آتے ہیں پیغمبرِ آخر الزمان آتے ہیں ملاد منو مقدر والو سلطانِ رسولانے جہاں آتے ہیں علیہ تعالی آپ حضرات کانہ اپنی مقدس بارگاہ کے اندر حبوب کرید الاسلام کی برگر حمد کے اندر قبول و مذہور فرمائے ملادِ مصطفیٰ مناؤں پیغامِ مصطفیٰ اپنو تیر چیزوں کا پر محمول بنا لیں ایک نماز کو ایک تلان تکلائے پاکو اور اندر پاکو کسی بھی صورت نماز کو ادا نہ کیا کریں نماز خدا کے لیے درود مصطفیٰ کے لیے جب پر آپ کو سوئیں تو دعا کر کے سوئے کریں میں سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہیں کھل یا انسل یا اللہ کہتے کہتے ہیں سرکار کی آمن مجھے بلیا سرکار کی آمن مطھار کی آمن مدرین کی آمن تاہا کی آمن یاسین کی آمن لارے رسالت لارے رسالت لارے رسالت اس جاؤں کا نام کیا ہے؟ ختم کیوں جاؤں کا اس کے بعد اس کا نام کیا ختم ہے؟ اللہ تعالیٰ تیر حضرین نے اکاوش کی ان کو اللہ تعالیٰ خیر آتا فرمائے